السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابی اجمعین اما بعد محترم سامعین کرام یہ دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے آج امتِ مشلمات جن جن مسائب اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اور جن مشکلات و مسائل سے دوچار ہیں وہ کسی بھی ذی شعور سے پوشیدہ نہیں مگر عجیب بات ہے کہ وہ امت جسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ ہر مرض کا علاج ہر درد کا درما اور ہر ہر موقع کے عجیب عجیب دعائیں سکلائیں اور بتلائیں بلکہ دعا مانگنے کے عاداب اور طریقے بھی سکلائیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے عجیب عجیب انداز اور الفاظ بھی رشاد فرمائے دعائیں کی نوقات میں قبول ہوتی ہیں اور کن جگہوں پر قبول ہوتی ہیں سبھی کچھ بتلا دیا مگر امت کا حال یہ ہے کہ امت اپنے مسائل کو دور کرنے کے لیے تمام ظاہری اسباب کو تو اختیار کرتی ہے ڈاکٹر جو بھی تدویر بتلاتا ہے وہ سب کر گزرتی ہے مگر ہائے افسوس اپنے مالک و خالق کو رازی کرنے کی تدویر نہیں کرتی پس جب پاور ہاؤز ہی سے کننشن کٹا ہو تو صرف درمیان کے تار جوڑنے سے کئی سے کرنٹ آ سکتا ہے اور پھر گھر میں لائٹ کہاں سے آ سکتی ہے روشنی کہاں سے آ سکتی ہے پھر اندھیرے اور تاریکیاں کہاں سے دور ہو سکتی ہیں یہ جو دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں کسی شاعر کا تخیل یا مصنف و عدیب کے قلم کا زور نہیں ہے یہ اللہ والوں کی مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں پر تاثیر محبت و معرفت سے لبریز خوف و خشیت اور امید و رجاہ دونوں سے بھرے ہوئے اللہ والوں کی یہ اہم اور قیمت دعائیں مختلف کتابوں میں منتشر تھی مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد عمر جون پوری صاحب دامت برکاتہ خلیفہ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان دعاوں کو اقجا کیا وہیں سے وقتاً فوقتاً امت کے سامنے دعائیں پیش کی جاتی ہیں آپ آج جو دعا پیش کی جانی چاہیے وہ ہے بانجپن کا علاج جس گھر میں پھول نہ کھلا ہو جس گھر میں اولاد نہ ہو اس گھر میں کیا غم برس رہا ہوگا بس وہی لوگ جانتے ہیں جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صاحب اولاد بنائے آج جو دعا پیش کی جاری ہے بلکل معمولی سا وظیفہ ہے توجہ سے کرنے کی ضرورت ہے اللہ پر یقین کر کے کرنے کی ضرورت ہے معمولی سا وظیفہ ہے کیا ہے؟ روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے دے تو آپ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک ملازم نے کہا کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفار کیا کرو اس نے استغفار کیا اور اتنی کسرت سے کیا کہ روزنہ سات سو مرتبہ استغفار پڑھنے لگا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دس بیٹے عطا فرمائے بس اتنا ہی کام ہے توجہ اسے اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہری ایک کو صاحبہ جو صاحبہ اولاد نہیں ہیں صاحبہ اولاد بنائے اس کا حوالہ ہے خزائن العرفان حاشیہ سورہ حود صفحہ نمبر باون اور پچپن اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین